ہم بحثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں باغی ہیں کیوں ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد جب تک انگریز صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی کہیں ولندیزیوں کی تھی کہیں ہسپانویوں کی تھی کہیں عطالویوں کی تھی کیا کریں جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا اللہ کی طرف رخ نہیں کیا کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد ان کا کدھر تھا قبلہ ماسکو اور یا باقی سم کا واشنگٹن ہم مجھے میں اب ان مجرموں میں بھی ایک درد تجزیہ کرنا پڑے گا کون زیادہ بڑا مجرم ہے یہ جو ہماری کوئی دیڑھ سو عرب دیڑھ سو کروڑ دیڑھ عرب مسلمان ہیں ان کا تجزیہ کرنی جائے تیس کروڑ کے قریب عرب ہیں یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوئی انیلہ رسول اللہ علیکم خاصتا ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی خاشمی تھے کی نہیں تھے کرسی تھے کی نہیں تھے اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام عربی سیکھیں گرہبر سیکھیں دردانیں رٹیں چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرار پڑھیں ان کی تو مادری زبان میں ہے پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں باقی جو ایک سو بیس کروڑ ہیں ان میں نمبر دو ٹاپ کا مجرم مسلمانہ میں پاکستان کیونے تم نے ایک ملک کی تخصیم کرائی ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے اللہ ہمیں ایک آزاد ملف دے دے اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے دین کے لمولہ دکھائیں گے دنیا کو یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی آزاد مسلمان ریاست وہ تو سترہ سال کے بعد ہوگا یہ سنتیس کا ختمہ تھا سنتالیس میں قائم ہوگئی دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داگ دھبے عرب ملوکیت عرب امپیرنزم شہنشائیت کے دور میں آگئے تھے اب دنیا تو دیکھتی ہے نا ونومیہ کے دور کیسا تھا آخر ہماری تاریخ ہی کا داغ ہے نا واقعہ کربلا کس کا داغ ہے واقعہ ہرہ کس کی تاریخ کا داغ تھے ہماری چہرے کا داغ ہے نا تاریخ تو ہماری ہے ہم یہ چہرے پر اسلام کے چہرے سے یہ داغ دبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا اہد حاضر کے تقاضر کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نکھائیں گے ایک مثال ہوگی اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا پٹوی بینٹ بیک اپ آن ابر پرومیس ہم نے اللہ سے وعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو سورہ عراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آبت کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا تھا تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حفاظل ہوا نہیں سورہ عراف میں ان کا قول ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے پھر عوند اور لاولشکر کو غرق کریں تمہیں دنیا میں حکومت دے پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اللہ نے ہمارے دشمن کو قطع کیا ہے گاندی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی کانگلس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی بھارک ماتا کے ٹکڑے کچھ دنوں پہلے گاندی نے کہا تھا میری ڈلاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے بنا کیسے بن گیا وہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ بوجزہ تھا رمضان المبارکی ستائیسویں شب کو نازل ہوا ہے جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے بوجزہ تھا لیکن تم نے تو بحل بنائے ہیں تم نے دنیا بنائی ہے تم نے موٹر وے بنا لی ہے ہمارا دین کہاں ہے ہمارا دین کہاں ہے نمبر دو مجرم غم باقی نمبر تین پہ جائیں گے